دیکھیں نا جن سے اللہ نراز ہوتا ہے ان کو تو اس سائن ہی نہیں ملتے وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی مسئیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے ان کا کھانا پینا ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی اللہ ان سے اس حد تک نراز ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیر ہی نہیں کر رہا جس شخص سے اللہ نراز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت اور یہ کون ہے کیا تُو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھولا دیا اُلائقا هم الفاسقن یہی تو فاسق ہے تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھولا دیا اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا مجھے یہ بتائیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے کلاس میں آ گیا ہے دین کا لیکچر سننے آ گیا ہے کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کہیں اور لے جاتا ہے اللہ اس کی کیر چھوڑ دیتا ہے اگر ایک بندہ گناہ میں ہے اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے کوئی ٹیسٹ و ٹرائل میں ڈال دے ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہیں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم اللہ حلقہ کر دیں